سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزا سامین آج ہم ٹینڈے کے بارے میں گفتگو کریں گے ٹینڈے میں پائے جانے والے اجزاء میں واتر، کالوریز، فیٹ، کاربوائیڈریٹ، فائبر، پروٹین، سوڈیم، پوٹاشیم، میگانیز، آئیوڈین، ویٹامن اے، ویٹامن بی سیکس، ویٹامن سی، ویٹامن اے، کیلشیم، میگنیشیم، فاس فورس، زنک اور آئرن پائے جاتا ہے فوائد میں ٹینڈا گرمیوں کی ایک مشہور عام سبزی ہے ٹینڈا ویٹامنز اور منرلز کا خزانہ ہے مزاج کے لحاظ سے یہ گرم تر ہے بعض اطبع کے نزدیک تر گرم ہے ٹینڈا میں کولیسٹرول بلکل نہیں پائے جاتا اس لیے یہ ہائی بلڈ پیشر، دل کی شرائن کی تنگی اور ہارڈ ڈیزیززز میں سیفلی استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں زنک کافی ہوتا ہے اس لیے ہیپاٹائٹس کی تمام اقسام میں ہر صورت مفید ثابت ہوتا ہے اور بیندہ کی تضابیت اور گرمی کو روکتا ہے تر گرم مزاج کی وجہ سے ازلات کی سختی اور شرائن کی سختی کو کم کر کے ان میں لچک پیدا کرتا ہے جن مرد و خواتین کے کندوں کے پٹھے اور پنڈلیوں کے پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو ان کے لیے یہ بہت مفید ہیں ٹینڈا جسم میں پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے جلد کو ترہ تازہ رکھتا ہے پاؤں کی ایڈیاں پھٹنا اور جلد کی خشکی کو اندرنی طور پر ختم کرتا ہے ٹینڈوں کا جوس گردوں اور مسانہ کی بڑی ہوئی گرمی جس کی خاص علامت پشاب کا جرن سے آنا ہے اس کے لیے فوری اثر ہے ٹینڈا فائبر کا حمل ہے اس لیے قبض نہیں ہونے دیتا اور آنتوں کا نظام حضم اور استفرہ کا عمل بخوبی انجام دیتا ہے ٹینڈا خشک بلغم کو نرم کر کے نکالتا ہے اس لیے پھپڑوں میں جمعی بلغم کو نکالنے کا سبب بنتا ہے جس سے سانس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے نیز ٹی بی میں خاص طور پر غزائی طور پر مفید ہے ٹینڈا ٹمپریچر کم کرتا ہے اس لیے بخاروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے ٹینڈا اور ٹینڈے کے پتے یرکان میں از حد مفید ہیں یہ جگر کو درست کرتے ہیں اس میں ویٹامن سی بھی ہوتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹس بھی پایا جاتا ہے جو یرکان کے خلاف قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے ایورویدک میں ٹینڈے کے پتوں کا پانی اور خوشک دھنیا دونوں کو پیس کر لوابسہ بنا کر صبح شام پانچ پانچ چمچ استعمال کرائے جاتا ہے ٹینڈے کا پانی آدھا کپ روزانہ استعمال کرنے سے دل کی بیماریوں کا صد باب ہوتا ہے جن میں ہائی بلڈ پریشر سینے کا درد دل کی غیر منظم رفتار اور حرکت قلب اور کارنری ہارٹ ڈیزیزز وغیرہ ٹینڈے کا پانی سر کی جلد اور بالوں کو نرم ملائم بناتا ہے اور گرنے سے روکتا ہے ٹینڈے میں موجود منرلز کیلشیم میگنیشیم آس اور فاس فورس جوڑوں کے جملہ امراض کو ختم کرتے ہیں اور ان کی سوزش کو ختم کر کے ان کے اندر اور مسلز میں فلیکسبل مومنٹ بحال کرتے ہیں ویٹامن سی کا خزانہ ہونے کی وجہ سے ٹینڈے ایمیون سسٹم کو طاقتور بنا کر بیماری میں اور بیماری کے بعد کی کمزوری کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں ٹینڈے آئیوڈین اور زنک کے حمل ہونے کی وجہ سے تھائی رائیڈ میں مصبت کردار ادا کرتے ہیں اور تھائی رائیڈ ہارمون کو نارمل کرنے میں مدد دیتے ہیں ٹینڈا ویٹامن بی سکس کا بھی حمل ہے جو کہ دماغی خلیوں کو ایکٹیو کر کے نیند لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے انہی الفاظ کے ساتھ اب اجازت چاہوں گا پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ